ہیلو فرینڈز تھائیرویڈ گلینڈ کے اس والے پارٹ میں ہم پڑھیں گے تھائیرویڈ گلینڈ کا لاسٹ ہورمون جس کا نام ہے کیلسیٹونین جو ہماری تھائیرویڈ گلینڈ وہ تین ہورمون سکریٹ کرتی ہے تی 3, تی 4 اور کیلسیٹونین کیلسیٹونین جو ہورمون ہے یہ کس کے دورہ سکریٹ ہوتا ہے it is سکریٹ by the پیرافولیکرار سیلس جو پیرافولیکرار سیلس ہوتی ہیں یا جو c سیلس ہوتی ہیں تھائیرویڈ گلینڈ کی ان کے دورہ کیا ہوتا کیلسیٹونین ہورمون سکریٹ ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے it reduces the label of blood calcium label when it is raised اگر کیا ہے ہمارے blood میں کیلسیٹونین کا لیبل پڑھتا ہے جس ٹائم پہ تو اس ٹائم پہ کیلسیٹونین کے لیے کونسا ہورمون help کرتا ہے کیلسیٹونین ہورمون اور جو ہمارا پیرا تھائیرویڈ گلینڈ کا جو ہورمون ہوتا ہے پیرا تھائیرویڈ ہورمون جو ہوتا ہے اور جو ہمارا کیا ہے کیلسیٹونین ہورمون ہے یہ دونوں ہورمون کیا کرتے ہیں opposite work کرتے ہیں جو کیلسیٹونین ہوگا وہ کیا کرے گا کیلسیوم کے لیبل کو کم کرتا ہے اور جو پیرا تھائیرویڈ ہورمون ہوتا وہ کیا کرتا ہے کیلسیوم کے لیبل کو بڑھاتا ہے thank you friends